عدیقشی ویکنسی اور ریکروٹمنٹ میں بہت بات آئی عدیقشی دو جار نو سے چودہ میں دو جار نو سے چودہ میں دو لاکھ بیالیس ازار ساتھ سو نو اپوائنمنٹس ریلوے نے دیئے تھے چودہ سے چودہ کی بعد میں مہدی جی نے آکے اب تک تین لاکھ چمالیس ازار تری لاکھ فورٹی فورٹی سکس اپوائنمنٹس دے دیئے پلس ون لاکھ پلس ون لاکھ فورٹی تھاؤزن سیون انڈر تھرٹین کا ریکروٹمنٹ پروسس چل رہا ہے کئی صدر سے کل بول رہے تھے کہ ریکروٹمنٹ پہ بین ہے کوئی ریکروٹمنٹ پہ بین کی بات نہیں ہے ریکروٹمنٹ آلڈی چل رہا ہے تھوڑا سا ہومورک کر کے آئے صدن کی گریمہ کی بات ہے کوئی بین نہیں آلڈی ریکروٹمنٹ چل رہا ہے میں نے بتایا میں نے بتایا عدیق شی جو جو مسانڈسٹینڈنگ جو مسانڈسٹینڈنگ سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئی جو مسانڈسٹینڈنگ عدیق شی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئی ہم نے ایک دم سمویدن شیلتہ کے ساتھ چاتروں کے ساتھ سموات کیا چاتروں کی پرابلم کو سمجھا اور اس کا سمدھان کیا اس کا سمدھان کیا دیکھئے اس کا سمدھان کیا عدیق شی عدیق شی عدیق شی باہر میں صدرش میں آپ کو انتیم بار کر رہا ہوں آپ ہر بار بیچ میں بولتے ہیں آپ کی پارٹی کو جتا تھا اس سے زیادہ مکہ دی دیا ہے بیچ میں بولنے سے آپ سکور کرنے کی کوشش نہیں کریں اس کے علاوہ جتنے بھی وشے مانے ورس ادسیوں نے رکھے ہیں میں کسی انڈیویجول پروجیکٹ پر اس لیے نہیں بولنا چاہتا کیونکہ بہت اس میں سمیں بھی لگے گا اور ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن کرنے کی ضرورت ہے جب تک ڈیٹیل ڈسکیشن نہیں ہو تب تک آپ ہمارا مت سمجھے ہم آپ کا مت سمجھے اس کے لیے ایک چرچہ کی ضرورت رہتی ہے تو میں نویدن کروں گا سارے سارے سبھی سدسیوں کے پوائنٹس اس میں رکھے گئے ایک ساتھ ٹیم نے کمپائنٹ کیا میں پرائیوٹائزیشن کی بات کرتا ہوں ادھیک چیز میں پرائیوٹائزیشن کی بات کرتا ہوں ایک مدہ جو کئی سدسیوں نے اٹھایا ادھیک چیز یہ ایک دم فیور ہائپو تھرٹیکل پوائنٹ ہے سدسیوں کی طرف سے جنہوں نے اٹھایا ہے میں نویدن کروں گا ادھیک چیز ٹریک کس کا ہے ٹریک بارتی ریلوے کا ہے پٹری کس کی ہے ریلوے کی ہے سٹیشن کس کا ہے ریلوے کا ہے اوپر کی جو بجلی کے تاہار ہے وہ کس کے ہیں ریلوے کے ہیں انجن کس کا ہے ریلوے کا ہے ٹرین کی جو کوچیز ہے وہ کس کی ہے ریلوے کی ہے سگنلنگ سسٹم کس کا ہے ریلوے کا ہے کہاں پرائیوٹائزیشن کی بات ہے اتھیک چیز کہیں کوئی پرائیوٹائزیشن کی بات نہیں میرے پوروہ برتی مانے منتری شریفیوز جی گویل نے سدن کے فلور پر کلیرلی کہا تھا کہ ریلوے ایک ایسا کمپلیکس اوپنائزیشن ہے اس میں کہیں پر بھی پرائیوٹائزیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی پرائیوٹائزیشن کی ریلوے کے پرائیوٹائزیشن کی بات نہیں ہے اتھیک چیز ایک دن سپسٹ ہے ایک دن סپسٹ ہے ایک דن سپسٹ ہے کچھ مانے ورشن سدسیوں نے کہا کہ فریق ٹرین کو پرائیوٹائز کیا جارہ بالکل نہیں ہے کوئی فریق ٹرین کو پرائیوٹائزیشن کا پارت سرکار کی جو نیتی ہے اس میں کلیرلی ریلوے کو لکھا گیا ہے کہ ریلوے ایک سٹریجک سیکٹر ہے اس سٹریجک سیکٹر کی سوشل اوپلیگیشنز ہے سوشل اوپلیگیشنز اور کمرشل وائیبیلیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے پرائیوٹائزیشن کی کہیں پر کوئی چرچہ نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے